آپ دیکھ رہے ہیں رفتانیو چینل سب سے تیس سب سے آگے ہم آپ کو بتا دیں ایک کے بعد ایک ہو رہی ہتیہوں کے بعد باغپت جلا دہل اٹھا ہے بے خوب بدماس اپرادک وارداتوں کو انجام دے کر پولیس کے سامنے چنوٹی بنے ہوئے ہیں معاملہ کوت والی باغپت راکھے کا ہے جہاں گھر کے بار گھومنے گئے ایک یوک کی بدماسوں نے گولی مار کر ہتیہ کر دی اور واردات کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گئے جس کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے سو کو پوشٹ ماشٹرم کے لئے بھیج دیا ہے اور پولیس نے دو یوکوں کو حراست میں لے کر تب تیس میں جھٹی ہے دراصل پچھلے کچھ دنوں سے باگ پچھلے میں آئے دن کہیں نہ کہیں ہتیہے ہو رہی ہیں ایک سفتہ کی بات کریں تو قریب ڈیڑھ درجل لوگوں کی پرانی رنجی سوے انیے وارداتوں میں ہتیہوں کو واردات سامنے آ چکی ہیں وہیں آج اپنے گھر کے باہر ٹہل رہے یوک کی اگیت ودواز نے ہتیہ کر واردات کو انجام دے کر سنسنی خیلا دی معاملہ کوتوالی باگ پچھت کا اہیڑا گاؤں کا ہے جہاں دلی تھی یوک منوچ آج اپنے ہی گھر سے ٹہلنے کے لئے گیا تھا اور جیسے ہی وہ گاؤں کے باہر ٹو ویل کے پاس پہنچا تو وہاں اگیات حملہ اور انہیں گولی مار کر اس کی ہتیہ کر دی اور واردات کو انجام دے کر فرار ہو گئے وہیں گھٹنا کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے سو کو پوش ماشٹم کے لئے بھیج دیا ہے اور پولیس گاؤں کے ہی دو یوکوں کو حراست میں لے کر پوچھتا کر رہی ہے اور پولیس کے ادھیکاری ہتیہ کی واردات کو جلد کھلاسہ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں وہیں مرتب کے پریجنوکار ہو پھے کی اسے گاؤں کے ہی رہنے والے اس کچھ دوستوں نے فون کر کے بلایا تھا اور پھر اس کے بعد نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ واردات کو انجام کس نے دیا ہے کل دو پھر کے یہ گھٹنا ہے تانا بھارپت کو سوچنا ملی تھی کہ گاؤں اہیڑا میں ایک وقتی کی ڈیڈ بڑی پڑی ہوئی ہے اس پہ تتکال پولیس نے ایکشن کرتے ہوئے وہاں جا کے دیکھا وہاں سے دیکھنے سے یہ لگ رہا تھا کہ ان کو کسی نے گولی مار کر ان کی اتیا کی ہے اور یہ آس پاس میں کہیں مزدوری کرتے ہیں یہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ان کے پریواری جنوں سے باتشت کی گئی اس کو تتکال جو بھی بھی دیکھ کروائی ہوا کی جا رہی ہے ساتھ اکتر کیے جا رہے ہیں اور اس میں پوچھتاچ میں پرامہ فیسائی ہم لوگ دو وقتیوں کو ہراست ملی ہیں اسے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور ہم لوگ کے پاس بہت سٹرونگ کلوز ہیں وہ بہت جلدی سے ورکاوٹ کر لیں گے اور ساتھ جو ملے گا اس کے ساتھ ساگریم کروائی کر رہے ہیں سر پرتیز دین ہتیاؤں میں مکروب سے جیسے کوئی سوسل ایشوز ہوتے ہیں آپس کے جمین کے جھگڑوں میں اس طرح کی باتیں ہو جا رہی ہیں کبھی 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 پریم پرشنگ کے چلتے بھی ہتیا ہو جا رہی ہیں تو یہ چیزیں کچھ ہیں اس طرح کی جو سماجک مددیں ہیں ان مددوں کو لے کر کے آپس میں کبھی کسی کوئی پرانا آدھ سے پچیس سال تیس سال پہلے کا کوئی رجلس ہے اس کو لے کر کے بھی کبھی کوئی اس طرح سے واردات کر دیتا ہے تو یہ کچھ مددیں ہیں جن مددوں کو لے کر کے حتیائے ہوتی ہیں اور اس کو ہم لوگ ورکاوٹ کر کے اور پھر اس کے حساب سے بہت جلدی جو کروائی ہے ایک میسیج بھی دیتے ہیں سماج میں اور پریاس بھی کرتے ہیں جتنی نیودھاتمک کروائی ہم لوگ کر سکتے ہیں اتنا پریاس کرتے ہیں جتنی چیزوں کی جنکاری ہم لوگ ہو جاتی ہے اس میں ہم لوگ پریاس کر لیتے ہیں وہاں لگ بگ ایک طرح سے پریونٹ کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ جنکاری نہیں ہو پاتی اور وہاں پہ تھوڑی سی پرشانی ہوتی اور اس طرح ہی رٹھنے ہو جاتی ہیں لیکن اس کے ورکاوٹ کر کے اس میں جو کرنیلس ہیں جو ایکیوزڈ ہیں ان کو ایرسٹ کر کے جیل بیجتے ہیں اور ایک میسیج دینے کا پریاس کرتے ہیں میرے نام سبیر عبیہ کام کے یار دوست تھے اس کے میتھن نام ایک کا ایک عام نام جنے سے ایک ہماری بیراج رکھا تھا ایک ادرکاشت کمارو کا تھا انہوں نے فون کر کے اور دفریوں بلایا دھڑبا آجا اس کے ساتھ کیسے ہوئی کیا لپڑ ہوگا جب تھے ہی نہیں ہم یہاں ہمیں اس چیز کا پر رہے ہیں نہیں نہیں اس بات کے ہم کوئی پتہ نہیں کسی سے پتہ لگاؤ کیسے جگڑا جگڑا بتا رہے ہیں دھڑبا 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 میں جگڑا ہوا کس کا ہوا تھا دھڑڑا میتھن کر کمار کیا تھا انہوں نے فون کر کے منوز بولایا اچھا کچھ ہے پتہ ہے کچھ سکھ ہے کسی بسک ہے بھائی صاحب میں ہاتھتے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں کچھ نہیں بہت سمپل یار پیسے بھی دیتا تھا پیسے بھی لیتا تھا